نوکرم اور اس کی توفیق سے سید الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالہ سے سلسلہ وار ہماری گفتگو جو آگے بڑھ رہی ہے اس حوالہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کمالات اور آپ کے زندگی والایت کی کرامات اور آپ کی عظمت و شان میں سے چند معروضات آپ احباب کے گوشت گذار کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے یہ شریعت کا مسلمہ اصول ہے کہ اللہ تعالی عنہ اور ہر نبی کی امت میں نبی کے تصدق سے پیغمبر کی روحانی توجہات سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کو اور ہر امت کو ولی عطا کیے ہر قوم میں بڑے بڑے ولی آئے حتیٰ کہ عاصف بن برخیہ جیسے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے سیکن و میل دور رکھا ہوا بلکیس کا تخت اٹھا کے اپنے پیغمبر کے سامنے پیش کر دیتے ایسے ایسے ولی بھی متعدد امتوں میں آئے اسی تسلسل سے اس امت محمد کو بھی اللہ پاک نے نبوت کے بعد فیضان نبوت کے طور پر اولیاء نصیب فرمائے اور یہ بات مسلم ہے جیسا نبی ہوتا ہے اسی شان کا اس امت کا ولی ہوتا ہے جتنی نبی کی عظمت اور مقام بلند ہوتا ہے اتنا ہی اس کی امت کے ولی کا مقام بلند ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ نبی کا موجزہ خدا کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا اظہار ہوتا ہے یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں نبی خدا کے وجود کی برہان ہوتا ہے ولی نبی کی شان کی دلیل ہوتا ہے جتنا عالی اور عرفہ بلند و بالا نبی ہوتا ہے اسی انداز سے اس امت کا بلند و بالا ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کو ولی عطا کیے ہیں پر کسی امت کو رب نے غوث الورا جیسا ولی نہیں عطا دی یہ غوث الورا صرف امت محمد کو نصیب اور پھر اس میں مناسبت ہوتی ہے سیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی نے خود فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ میں وہ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی پیغمبر کی قدم پر اس کے طریق پر ہوتا ہے فرماتے ہیں وَقُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَانِي آپ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر رہا ہے اور میں اس نبی کے قدم پر ہوں جو ساری قینات رسالت رسالت و نبوت میں چودمی کے چاند کی طرح چمکتا ہے گویاب فرماتے ہیں ہر نبی کا ایک اپنا قدم ہے کسی نہ کسی نبی کے طریق پر چلتا ہے پر شیخ عبدالقادر جلانی قدم مصطفیٰ پر نبو ولایت کرتے ہیں آگے خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ شان رسالت کا پر تو اور اکس اور شان کی علامت ہے فرماتے ہیں حسب میرا حسنی ہے مخدہ میرا مقام ہے اور میرا قدم مردانِ خدا کی گردن پر اس کی وجہ کیا ہے قرآنِ مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جلسے کا ذکر کیا ہے یہ جلسہ عالمِ ارواح میں ہوا تھا اس جلسے کی خود رب نے یہ جلسہ کرایا پورے انبیاء کی ارواح کو بلایا بلا کر ان سے ایک پختہ احد اور میتاق لیا فرماتے ہیں میں تمہیں نبوت عطا کروں گا رسالت عطا کروں گا شانِ عزتِ مقام عطا کروں گا حتیٰ کے کتابیں عطا کروں گا تم سب کے بعد میرا نبی آجائے میرا مصطفیٰ آجائے تم سب نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہے ایمان بھی لانا ہے مدد بھی کرنی ہے یہ عالمِ ارواح کی بےمثال مجلس اور جلسہ تھا اس مجلس کا ختیم خدا تھا اور اس جلسے کا عنوان مصطفیٰ تھا اور عالمِ ارواح میں رب نے سب کو بلا کر عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ لیا تو جہاں کوئی عہد و پیمان ہو وہاں گواہ ضرور ہوتے ہیں یہ واحد جلسہ تھا جس میں رب نے کہا انا مَأَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ فرمایا جب جہاں تم گواہ ہو اسی مقام پہ میں خود رب بھی تمہارے ساتھ گواہ اس عظیم جلسے میں جو یہ ریو عداد پیش ہوئی امامِ قسطلانی فرماتے ہیں جس وقت یہ اللہ پیغام دے رہا تھا انبیاء سے مطاق اور عہد لے رہا تھا اس وقت ایک نور چمکا اتنان بڑا نور چمکا کہ سارے انبیاء کی ارواح پہ چھا گیا ارواحِ انبیاء نے پوچھا مولا یہ نور کس کا ہے جواب آیا یہ نور اسی میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے جس کے نام کا میں تجھ سے آج عہد لے رہا امام قسطلانی فرماتے ہیں المواحب الدنیا میں فرماتے ہیں جب وہ نور چمکا سارے انبیاء کی ارواحیں گرد نے جھکا دی نور مصطفیٰ چھا گیا اسی نور مصطفیٰ کا پرتو جب اس امت کے اولیاء پہ پڑا تو شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی انہوں کی صورت میں نمودار ہوا آپ نے بھی بیٹھ کر ایک مقام پر جب یہ فرمایا تھا قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ کہ میرا قدم امت کے سارے اولیاء کی گردنوں پر رہے تو کائنات میں جہاں جہاں اللہ کا کوئی ولی رہتا تھا سب نے گردنے جھکا کر عبدالقادر جلانی کا قدم قبول کیا تو جیس طرح نور مصطفیٰ چھایا انبیاء کی ارواح نے سر جھکایا ادھر امت مصطفیٰ پہ ولایت کا نور جب شیخ عبدالقادر جلانی کا چھایا تو ساری امت کے اولیاء نے گردنے جھکا کے قبول اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصول ہے کیونکہ ولی اپنے نبی کی نبوت کا عکس ہوتا ہے پرتو ہوتا ہے اس کا فیض ہوتا ہے تو جتنا بڑے موجزات جس پیغمبر کو اللہ اتا کرتا ہے اس پیغمبر کی امت کے اولیاء کو اتنی زیادہ کرامات اتا کرتا ہے تو ساری کائنات میں سوالاک کا مبیش انبیاء اکرام کو اللہ پاک نے جتنے موجزات اتا کیے ان سب کو ملا کر بڑی کسرت کے ساتھ اپنے محبوب کو اللہ پاک نے موجزات اتا کیے تو مصطفیٰ موجزے کے اعتبار سے کثیر تھے اور آپ کی امت کے اولیاء میں سے سیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کرامات کے اعتبار سے سب سے کثیر تھے محمد عربی جیسے موجزات کسی کو نہ ملے سیخ عبدالقادر جلانی جتنی کرامات کسی ولی کو کائنات میں نہیں اور دوسری مناسبت اس کی یہ ہے کہ سب سے زیادہ امت کسرت امت اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا کی حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنتیوں کی ایک سو بیس صفے ہوں گی ساری کائنات کے آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں ہوں گی جتنے جنتی ہوں گے ان سب کی ایک سو بیس صفے میدان حشر میں بنائی جائیں گی مارے پیغمبر فرماتی ہیں ان ایک سو بیس صفوں میں سے اسی صفے محمد عربی کی امت کی ہوئی سب سے زیادہ امت رب نے اپنے محبوب کو اتا کیا ہے تو اس امت اس نبوت کا پرتو اور اکثر فید یہ تھا کہ سب سے زیادہ مرید دین اللہ تبارک و تعالی نے امت محمد کے اہلیاء میں سے شیخ عبدالقادری جلانی کو اتا دیئے اس کا ایک تسلسلہ میں اس کو خلاصہ آپ کے سامنے دے دیتا ہوں سب سے بنیادی جو ہمارا سلسلہ تصوف ہے وہ سلسلہ قادری ہے شیخ عبدالقادری جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ ہے باقی جتنے سلسلے ہیں وہ فیضان ہے شیخ عبدالقادری جلانی کے سلسلے کا اس کو میں آپ کے سامنے اس انداز میں بیان کرتا ہوں جس وقت شیخ عبدالقادری جلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس کو میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ یہ بات مکمل ہو اس کے بعد دوسری بات شروع کر دوں گا حافظ عبدالعز عبدالمغیس وہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں ہم حلب کی خان کا ہمیں بیٹھے تھے حضرت شیخ عبدالقادری جلانی کی خدمت میں ہم جب حاضر ہوئے تو مشایخ عراق کیا بہت بڑا گروہ آپ کے پاس تشریف فرماتا عراق کے لوگ بڑی کسرت کے ساتھ آپ کی ملاقات کے لئے آتے تو غوصلورہ جنابِ شیخ عبدالقادری جلانی رضی اللہ تعالی نے آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے فرماتے ہیں اس وقت آپ نے ایک بہت بلی خطبہ دیا واز کیا واز کرنے کے بعد عبدالعز عبدالمغیس فرماتے ہیں اچانک دورانِ خطبہ شیخ عبدالقادری جلانی رضی اللہ تعالی عنہ بحکمِ الہی یوں فرمانے لگے قدمی حاضحی علا رقبتِ کلِ ولی جلل کہ یہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے جب یہ جملہ بولا تو فرماتے ہیں شیخ علی بن حیطی یہ آج کے بدرگ نہیں ہے یہ اس زمانے کے بدرگ پانچویں صدی کے بدرگ یہ اس مجلس میں موجود تھے علماء عراق موجود تھے مشایخِ عراق موجود تھے جس مجلس میں عبدالقادری جلانی نے اعلان کیا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے سب سے پہلے شیخ علی بن حیطی فوراً مجلس سے اٹھے اٹھ کر ممبر کے قریب گئے عبدالقادری جلانی کا قدم پکڑ کے اپنی گردن پر رکھ دیا اور پیچھے جتنے مشایخ بیٹھے تھے سارے چل کے ممبر کے قریب ہو گئے سب ان گردنے جھکا کے کھڑے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عبدالقادر آپ کا قدم ہماری بھی گردن پر یہ تسلیم کیا ہے اس پر ایک بات میں نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور دیگر ایمہ نے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے لکھی آئے کہ بعض لوگ اس کا مطلب کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے جو فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر آئے اس کا مطلب ہے ان کی صرف شان بتانا مقصود تھی یہ عملی طور پر ایسا نہیں تھا نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو رد کیا ہے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو رد کیا ہے فرمایا ایسا نہیں ہے آپ نے یہ جملہ بولا ہے یہ حق ہے اور سچ ہے اس کو تعویل کی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے شان مراد لینا یا اس سے مقام مراد لینا یا اس سے عزت مراد لینا یہ ساری باتیں دروستہ ہیں لیکن اس سے مراد حقیقی آپ کے قدم پہ اس کی جو تصریحات فرماتے ہیں وہ بھی خلاصہ دے دو تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکم اللہ کی طرف سے عمر تھا شیخ عبدالقادر جلالی نے بحکم خدا بتوجہ مصطفیٰ یہ حکم کیا اور وہ فرماتے ہیں جس وقت یہ حکم آیا تو تمام اولیاء خواہ وہ حاضر تھے یا غائب تھے جہاں جہاں تھے سب نے دردنے جھکا کر شیخ عبدالقادر جلالی کے قدم کو اپنے سر پہ اپنے آنکھوں پہ اپنے گردروں پہ قبول کیا اس کی وضاعت بھی ماں کو بتا دیتا ہوں تو وہ فرماتے ہیں پیر محر علی شاہرمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ جملہ غلط ہوتا ایک اور جملہ ایڈ کر دے تو بعض لوگوں نے کہا ہے یہ حالت سکر تھا مستی تھی شیخ عبدالقادر جلانی آلم مستی میں تھے اور سکر تاری تھا تو اسی آلم میں آپ نے کہے دیا پیر محر علی شاہرمت اللہ علیہ نے اس کو رد کیا ہے فرمایا سکر نہیں تھا بہوش تھے بہواس تھے ممبر پر بیٹھے تھے سائکڑو مشایخ آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے علماء کی مجلس تھی شیخ عبدالقادر جلانی کی مجلس میں چار چار سو محقق علماء اپنے ریجسٹر لے کر کلم لے کر آپ کا خطاب لکھتے تھے آپ کی ملفوضات لکھتے تھے چھوٹی سی مجلس نہیں ہوتی تھی تو عبدالقادر جلانی کی مجلس میں بہوش و حواس آباب و مشایخ موجود تھے آپ نے حالت سکر میں نہیں مستی میں نہیں جنون میں نہیں بہوش و حواس عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ بولا ہے محر علی فرماتے ہیں اگر بالفرد کسی کی بات مان لیں یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے سکر میں بول دیا مستی میں بول دیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا ساری دندگی عبدالقادر جلانی کو پھر ہوش بھی نہ آئی اس بات کا پتہ بھی نہ چلا کہ میں نے کیا کہا ہے اگر یہ جملہ حالت جنون میں ہوتا نشے میں ہوتا مستی میں ہوتا یا کسی قیف میں ہوتا تو جب آپ قیف سے باہر آتے مستی سے ازاد ہوتے تو آپ کہہ دیتے کہ یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں رجوع کرتا ہوں ساری زندگی پیرہ نے پیر رجوع نہیں کیا اس کا مطلب یہ تھا آپ ہوش میں تھے حواس میں تھے یہ عمر الہی تھا الہان کی صورت تھی توجہ محمد الرسول اللہ کی تھی جس کی وجہ سے شیخ عبدالقادر جلانی نے ممبر پر بائٹ کر برے مجمع میں اعلان کیا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردل پر ہے تو تیسری بات فرماتے ہیں پیر مہر علی شاہر عمت اللہ تعالیٰ اگر یہ جملہ غلط ہوتا اس مجلس میں بیٹھے علماء خموش نہ رہتے فوراں تردید کرتے اگر یہ جملہ غلط ہوتا بعد کے اکابرین محققین علماء اس کو رد کرتے لیکن صدیہ گزر گئیں اس وقت بھی ہمارے ہاں نو سو سال گزر گئے اس جملے کی تردید کسی نے نہیں کیا لہذا یہ جملہ حق کا ہے اور سچا ہے تو جس وقت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا تو اولین و آخرین یہ جملہ سننے والا ہے اولین و آخرین جو آپ سے پہلے اولیاء گزر گئے عالم ارواح میں تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے سب نے گرد نے جھکا کر اپنے اپنے عالم میں شیخ عبدالقادر جلانی کا قدم قبول دیا دوسری بات جو لوگ اس وقت عالم دنیا پہ موجود تھے عرب سے لے کر عجم تک پوری دنیا میں جتنے اولیاء اس وقت موجود تھے عالم روحانی جت میں سب نے آواز سن کر شیخ عبدالقادر جلانی کا یہ قدم قبول کیا اس کی تفصیل میں بتا دیتا ہوں حرمین شریفین مکہ اور مدینہ دونوں حرم میں رہنے والے اردگرد کے مشایخ ان کی تعداد سترہ سترہ اولیاء نے حرم کعبہ میں اور حرم مدینہ کے باسیوں نے سر جھکا کے عبدالقادر جلانی کی ولاجت کے قرار کیا اور عجم سے چالیس مشایخ نے سر جھکا کے قبول کیا تھا شام کے سرزمین سے تیس اولیاء نے آپ کے قدم کو منظور کیا تھا مصر میں بیس اولیاء نے اور مشایخ نے اپنا شایخ عبدالقادر جلانی کی قدم کو قبول کیا مغرب میں ستائیس اولیاء نے سر جھکایا سر اندیب میں سات اولیاء نے سر جھکایا جزائر بحر محیط میں چوبیس اولیاء نے سر جھکایا سب کو ملائے تو تین سو تیرہ اولیاء نے بیق وقت سر جھکا کر شیخ عبدالقادر جلانی کے اس ولایت کے قدم کو قبول کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے پیرانے پیر کی چھوٹا سا پیر نہیں آئے جو ان کا قدم قبول نہ کرے وہ منصبہ ولایت سے پارے ہو جاتا ہے اب میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں جب آپ نے یہ اعلان کیا تو سارے سلاسل کے جو اقابر اولیاء ہیں سلسلہ چشتیا کے خاجہ اجمیر خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی اس وقت آپ خراسان کے پہاڑوں میں حالت مراقبہ میں تھے حالت مجاہدہ میں تھے تو خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی نے جب حالت مراقبہ میں تھے عبدالقادر جلانی کا یہ جملہ سنا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو آپ نے جملہ جواباً فرمایا وہ یہ تھا آپ نے فرمایا کہ اے پیرانے پیر قدم کا علا رأسی وعینی آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں آئے خاجہ اجمیر آپ کا قدم سر پہ بھی رکھتا ہے آنکھوں پر بھی رکھتا ہے آپ کا قدم ہمیں قبول ہے اس کے بعد موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی شایخ عبدالقادر جلانی کو ملنے کے لئے آئے جب ملنے کے لئے آئے تو ستاون دن کے بعد آئے یہ قدم قبول کرنے کے ستاون دن ستونجہ دن کے بعد آئے ملاقات ہوئی صحبت ہوئی سنگت ہوئی اور کہنے لگے گا اس الورا مجھے عراق کی سرزمین توفے میں دے دو میں ڈیوٹی کرنا چاہتا ہو تو جب یہ کہا تو شایخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا فرمایا کہ عراق شہاب الدین عمر سہر وردی کے سپرد ہو گئی ہے یہ عہدہ میں نے دے دیا ہے عراق میں جو شاہل شاہی کرنی ہے علاجت کا تاج اور تخت جس نے لگانا ہے وہ شہاب الدین عمر سہر وردی ہے یہ اس کو میں نے سپرد کر دیا اب وہاں ڈیوٹی وہ کریں گے اگر تو چاہتا ہے ڈیوٹی کرنا تو تیری ڈیوٹی مہند میں لگاتا ہوں سلطان الہند خاجہ اجمیر جناب خاجہ مہینو تین چشتی ہے جمیری کی ڈیوٹی شاہی عبدالقادر جلانی نے لگائی سہر وردیوں کا تاجدار بھی غلام ہے عبدالقادر جلانی کا چشتیوں کا تاجدار بھی غلام ہے عبدالقادر جلانی کا اور تیسرے نمبر پہ خاجہ بہاودی نقش بند یہ کلائد الجواہر کے صاحب نے لکھا ہے کلائد الجواہر کے مصنف آج کل کے نہیں ہیں آج سے تقریباً کہ سات سو سال پہلے کے یہ محدث ہیں اور محقق ہیں انہوں نے اس بات قبول کیا ہے انہوں نے کہا گوصلورا آپ سفر پہ تھے بخارہ شہر میں جب پہنچے آپ وہاں کے رکے رک کر اس علاقے میں آپ نے بخارہ شہر کی طرح توجہ فرمائی توجہ فرما کے آپ نے ایک جملہ بولا آپ نے فرمایا آج سے ایک سو ستاون سال بعد میرا بیٹا ایک بہاودین پیدا ہوگا میں عبدالقادر اس کو اڈوانس یہاں سے پیدا کرنا چاہتا ہوں تو سیم اسی طرح ایک سو ستاون سال کے بعد شاہ نقش بند پیدا ہوئے اور اس وقت بخارہ شہر کا وہ بہت بڑا جلیل القدر ولی تھا جس کو فید عبدالقادر جلانی کا نصیب ہوا انہوں نے بھی اس قدم کو قبول کیا آج کل کے جہ میں آپ کو وہ حوالے دے رہا ہوں جو آج سے پانچ چھ سات صدیہ پہلے علماء جو باطل لے گئے آج کل کے کسی مولوی نے نہیں گھڑا آج کل کے کسی سجادہ نشی نے یہ کتابیں نہیں لکھی سیرت شیخ عبدالقادر جلانی آج کل کے لوگوں نے نہیں لکھی بلکہ صادقہ دور کے ادوار کے اولیاء نے اور علماء نے یہ لکھی ہے تو اس میں حقیقت ہے سو فیصد حقیقت ہے جو آدمی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی ولایت کا قائل نہیں ہے وہ آدمی دائرہ ولایت سے خارج ہے اس پر ٹائم ختم ہو رہا ہے میں ایک دو باتیں آپ کو مختصر اور بتا دینا چاہتا ہوں اس میں خاجہ سلمان توسی بھی رحمت اللہ علیہ پیر پتھان توسے کا بادشاہ ان کی خدمت میں ان کے مریدین کا ایک حلقہ ملنے کے لئے گیا ملاقات کرنے کے لئے گیا تو اتفاق ایسا تھا یہ لوگ آج نہیں درباروں پہ جاتے مدارات پہ جاتے یہ سلسلہ بڑے دیر سے چلا رہا ہے تو ابھی ان کے زمانہ سے چلا رہا ہے اولیاء کے زمانہ سے چلا رہا ہے اور اللہ کا فضل ہے اہل سنت میں آج وہ آج کا نیا زمانہ نیا عقیدہ نہیں ہمارا ہمارا پرانا عقیدہ ہے انبیاء سے چلتا ہوا یہ فائد بڑھتا ہوا آ رہا ہے تو یہ پہلے بھی لوگ جاتے تھے سلمان توسی بھی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کو ملنے کے لئے آپ کے مریدین کا ایک گروہ گیا ان میں ایک قادری بھی تھا عبدالقادر جلانی کا مرید تھا وہ چلتے چلتے گئے تو راستے میں گفتگو ہونے لگی تو جو قادری مرید تھا اس نے اعلان کیا اس نے کہا سنو میرا پیر وہ ہے عبدالقادر جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے خاجہ سلمان توسی بھی کے مریدین نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے پر ہمارے پیر کی گردن پر نہیں آئے کیوں انہوں نے کہا وہ پہلے زمانے کی بات ہے ہمارے تو پیر اس زمانے کے گوہ سے ہے اس زمانے کے لوگوں کے گردن پر قدم ہوگا ہمارے پہ نہیں ہے یہ گفتگو ہوتی رہی آخر سلمان توسی بھی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کے پہنچے تو وہ جو قادری مرید تھا نا اس نے یہ سارا واقعہ سلمان توسی بھی رحمت اللہ علیہ کو سنا دیا کہ جناب آپ کے مریدوں نے ایسے کہا ہے میں نے ایسے کہا ہے اس وقت سلمان توسی بھی رحمت اللہ علیہ نے جو جملے بولے وہ سننے اس وقت غوث پاک رضی اللہ علیہ کے مرید کے اس جملے پہ سلمان توسی بھی نے جواب دیا انہیں فرمایا قادری مرید عبدالقادر جلانی کا قدم صرف اس زمانے کے مرید کے اولیاء کے کندھوں پر نہیں تھا گردن پر نہیں تھا بلکہ ہر زمانے کے ولی کی گردن پر اگلا جملہ سنے انہوں نے فرمایا میرے مرید کم بخت ہے وہ مجھے ولی ہی نہیں مانتے کیوں انہوں نے کہا جو یہ کہے کہ سلمان توسی بھی کی گردن پر عبدالقادر کا قدم نہیں ہے وہ ان کے قدم کا انکار نہیں کر رہا سلمان توسی بھی کی ولایت کا انکار کر رہا انہیں فرمایا میں تسلیم کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ ہمارے پیرو مرشد بابا مہین الدین چشتی ہے جو میری قبول کر چکے ہیں یہ قدم تو ہمارا سر بھی جھکا ہے ہماری لذریں بھی جھکے ہیں ہر ایک ولی کی گردن پر عبدالقادر جلانی کا قدم ہے فرمایتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں ورنہ ہماری ولایت برقرار نہیں رہتی آخر جملہ کا ایک بات قطب کر دیتا ہوں سہر ورد کے اولیاء ہوں نقش بند کے اولیاء ہوں یسن صلی اللہ چشتیہ کے اولیاء ہوں یسن صلی اللہ قادریہ کے اولیاء ہوں سب کو فائد پیران پیر درخت فائد وہی ہیں یہ ان کی شاخے ہیں اصل فائد کا منبع وہی ہیں یہ ان کی شاخے ہیں اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کا فائد ملا اس کا عقص جب ولایت میں تبدیل ہوا تو پیر رحمت اللہ علیہ کو اس کا بے بہا حصہ نصیب ہوا اس حصے سے اللہ کے ولی نے جس جس کو چاہا جتنا چاہا جس وقت چاہا نواز دیا موسیقی موسیقی